یہی وہ تلوار ہے جس کے بعد ٹیپو سلطان کا نام پھر سرکھیوں میں آیا ہے لندن میں ٹیپو سلطان کی اٹھارویں صدی میں بنی تلوار ریکارڈ ایک سو تر تالیس کروڑ میں بھی کی ہے یہ جانکاری کسی اور نے نہیں بلکہ نیلامی کرانے والے آکشن ہاؤس بونہم سنیتی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیلامی سے ملنے والی رقم امید سے ساتھ گنا زیادہ ہے فون پر دو خریداروں کے بیٹھ تلواروں کو لے کر بولی لگائی گئی تھی اس تلوار کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہیں لیکن آکشن کرانے والی سائٹ کا کہنا ہے کہ یہ تلوار ٹیپو سلطان کی ہار کے بعد ان کے پرابیٹ کورٹر سے نکالی گئی تھی بتایا یہ بھی گیا ہے کہ یہ تلوار میسور کے شاسک کے اہم ہتھیاروں میں شمار تھی تلوار کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہینڈل پر سونے سے شبدوں کو اکیرہ گیا ہے اس میں بھگوان کی پانچ کولٹی بتائی گئی ہے چار مائی 1799 کو ٹیپو سلطان کی ہار کے بعد سرنگا پاتم سے ان کے کئی ہتھیاروں کو لوٹا گیا تھا ان میں یہ تلوار بھی شامل تھی بعد میں یہ تلوار برٹش آرمی افسر ڈیویڈ بائیڈ کو ٹوکن کے طور پر گفٹ کی گئی تھی